مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے ہر چیز کو برابر پیدا فرمایا اور جس نے تقدیر بنائی اور ہدایت عطا کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک علاوہ کوئی معبود نہیں جو سب سے بلند و بالا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے کہا کہ ان قریب اللہ تعالی آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اللہ تعالی آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر رود و سلام نازل فرمائے حمد و سنا کے بعد میں تجیر اپنے آپ کو اللہ کے تقیر کی وسیعت فرمائے کرتا ہوں ارشاد باری تعالی ہے اے اماندارو اللہ تعالی سے کماحکو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا قرآن مجید کی ایک ایسی صورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبل قلب اتحر پر نازل ہوئی اور اس نے آپ کے تمام دکھوں اور تکلیفوں کا مکمل ازالہ کرتے ہوئے آپ کو مطمئن اور خوش کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دنوں دیر کے لیے وہی آنا بند ہوئی تو آپ کے عداوت کے منتظر اور شکی لوگوں نے آپ کے خلاف خوب رب کو گندہ شروع کر دیا تو اللہ تعالی نے یہ سورہ زہا نازل کر کے فرمایا دن کے اجالے اور رات کی تاریکی کی قسم اللہ تعالی نے آپ کو چھوڑا نہ آپ سے بیزار ہوا اس صورت کے نازل ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے اور اللہ کے نزدیک آپ کی محبت فضیلت اور قرب میں مزید نکھار آ گیا کہ واقعاتاً آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی نے آپ کو چھوڑا نہ آپ سے بیزار ہوا خدا ایسے دل کو کیسے چھوڑ سکتا ہے جو اس سے معنوس ہو اس سے مناجات کرتا ہو اس کی آیات و کلام سے لطف اندوز ہوتا ہو جس بندے کا دل اللہ سے جڑ جائے اللہ تعالی اس سے بے روکی نہیں کرتا بلکہ اسے اپنے قریب ترین کرتے ہوئے اس کا مقام و مرتبہ مزید بلند کر دیتا ہے یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر اس مومن مرد اور عورت سے مخاطب ہے جس کا تعلق اللہ تعالی سے سچا ہے اور یہ دل اور یہ دل میں اللہ کی دوستی قربت اور معیت کا احساس پیدا کرتے ہوئے اسے خوشی سعادت اور مٹھا سے بھر دیتی ہے جیسا کہ اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے میرا بندہ مسلسل نفل عبادات سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت و دوستی کر لیتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں آتا کرتا ہوں اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں یقیناً آپ کے لئے آخرت دنیا سے بہتر ہے بلا شبہ آپ کے لئے ہر معاملے کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل بلندیوں کو عبور کرتے رہے اور اللہ بھی آپ کے دین کی کو مضبوط اور اس کی نسرت کرتا رہا اور آپ کے عوال کو سوارتا رہا یہاں تک کہ آپ کی روح قبض ہو گئی جیسے جیسے آپ کی زندگی کے دن گزرتے گئے اللہ تعالیٰ بھی آپ کی عزت نسرت و طائد اور اضافے پر اضافے کرتا رہا یہاں تک کہ آپ نے دیکھ لیا لوگ اللہ کے دین میں فوئی در فوئی داخل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرتے ہوئے آپ کے لئے مکہ فتح کر دیا اور آپ کی دعوت کو زمین کے کونے میں پھیلا دیا اور اللہ کے سارے فیصلے آغاز سے آغاز کی نسبت بہتر انجام میں بہتر ثابت ہوئے بندے کا معاملہ اپنے رب کریم کے ساتھ ہے جو بندے کو عزماتا ہے پھر فراخی کر دیتا ہے اور آخر کار معاملہ آسودہ ہو جاتا ہے لہذا تمہاری ہر آخری حالت پہلی حالتوں سے بہتر اور افضل ثابت ہو یقیناً آپ کے لئے انجام آغاز سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے رسول کو دنیا سے آخرت کے بہتر ہونے کا علم ہے کیونکہ وہی تو کہنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے جنت میں ایسی نعمتے تیار کر رکھی ہیں جو کبھی آنکھ نے دیکھی نہیں کان نے سنے نہیں اور نہ ہی کسی آدمی کے دل میں ان کا کھٹکہ ہوا اور انہوں نے ہی تو بتایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا ومافیہ سے افضل ہے آپ کی بیماری کی حالت میں جب آپ کو مرضی کی زندگی گزارنے اور جو نعمت اللہ کے ہاں ہیں ان میں اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں انعامات کو اختیار کیا اقل راست والے سب جانتے ہیں کہ آخرت دنیا سے بہتر اور افضل ہے کیونکہ دنیا زوال پذیر اور اس کی ہر چیز فانی ہے جبکہ صرف تیرے رب زلجلال والاکرام کی ذات ہی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور یہی وہ بنیاد مفہوم ہے جو ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی بہتری عمل کی صلاح باطن کی تحظیم اور اپنے اوقات کو سمر آور بنانے پر اُبھارتا ہے تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی ہو جائے گا کئی زمانوں سے اس آیت کی تلاوت ہو رہی ہے کہان اسے محفوظ کر رہے ہیں دلوں پر لرزہ تاری ہے اور یہ عطا کرنے والے کے نزدیک عطا پانے والے کے مقام و مرتبے کو بیان کر رہی ہے حالانکہ یہ آیت اپنے معنی اور مدلول کے اعتبار سے بزاتے خود ایک سراپائے عطا ہے پھر کیا کہنے ہیں ایسے عطا کرنے والے کے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا جس کی عطا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اور جس کی نعمت اور بدلہ بلا حدود ہے اللہ تعالی نے آپ کو دنیا میں بلند ترین آسمانوں سے انچا مقام اتا فرمایا جو تمام انبیاء سے اوپر ہے آپ کو خاتم الرسل بنایا آپ کی امت کو سب سے افضل امت قرار دیا آپ پر سب سے افضل کتاب نازل کی آپ کو سب سے افضل شریعت اتا کی اور آپ کے اصحاب اور ازواج متحرات کو عزت و شرف بکشا الغرض آپ پر اتنا فضل کیا جس کا کوئی احاطہ نہیں ارشاد باری تعالی ہے اللہ تعالی ایسی ببر کے ذات ہے اگر وہ چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے بغات عطا کر دے جو ان کے کہے ہوئے بغات سے کئی بہتر ہوں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور آپ کو بہت سے محلات بھی عطا کر دے میدان محشر میں بامی فیصلہ ہونے تک ٹھہرنے والوں کی شفاعت اور جنتیوں کو جنت میں داخل کروانے کی شفاعت کا شرف بھی اللہ تعالی نے آپ کو ہی عطا کیا رضا مندی اللہ کے بندوں رضا مندی بھی اس شخص کے لیے اللہ کی عطا ہے جو اللہ صاحب نے گڑ گڑایا اور اللہ نے اسے پسند کر لیا اور جسے اس کا رب پسند کر لیتا ہے اسے وہ اپنا قرب نصیب کر دیتا ہے اور وہ اسے بہت جلد خوش کر دے گا دنیا میں راحت نفس اتمنان قلب خوشحالی اور بے فکر کے ذریعے جبکہ آخرت میں تو وہ من پسند آرام کی زندگی میں ہوگا سو تو اپنے راب کی طرف اس طرح لوٹ کہ تو اس سے راضی اور وہ تم سے راضی ہے یا اس نے تجھے یتیمے میں پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راب بھولا پا کر ہدایت نہیں دی اور تجھے نادار پا کر تمنگر نہیں بنایا جیسا کہ اللہ تعالی نے آپ کو یتیمے میں سنبھالا بزریاں وہی عدیت دی اور آپ کو مال اتنا عطا کیا کہ جو آپ کی زندگی کے ہر مرحلے کے لیے کافی ہو جیسا کہ اللہ تعالی نے آپ کو ابو طالب کی آغوش تربیت فرام کی جب ابو طالب کی مال حالت کمزور ہو گئی تو اللہ تعالی نے آپ کو خدیجہ کی دولت سے مال آبال کر دیا اور جب اس میں بھی کمی آ گئی تو ابو بکر کی دولت کے ذریعے گنی کر دیا اور جب ابو بکر کی حالت غیر متحمل ہوئی اللہ تعالی نے آپ کو حجرت مدینہ کا حکم دیا اور انسار کے مدد سے مال آبال کر دیا بلا شبہ یہ نیمتیں جو اللہ تعالی نے اپنے ربی کو عطا کی اگر کوئی مسئیبت و غم کا مارا جس کے سامنے مسائے رکابتیں کھڑی ہو جائیں ان پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کے لئے اچھی توقعات افاق اور امیدوں کی کرنے روشن ہو جاتی ہیں اور اس کے ارادے و عمل میں قوت بھر جاتی ہے اور وہ نا امیدی میوسی نکامی اور شخص کے جذبات سے نکل کر اپنے مشہر اور زندگی میں پیچھے ہٹنے سے بچ جاتا ہے سو اللہ کی رحمت و عطا اللہ کی رحمت و عطا کہ عمومیت و شمولیت کی کوئی حد نہیں پس یتیم پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کر اور نہ سوالی کو ڈان ڈپڑ یہ آیات اس دان شمندانہ زندگی کے بنیاد ہیں جس کے اساتھ یک جہتی اور ہمدردی پر ہے اور یہ پکار ہیں ہر اس شخص کے لئے جسے غیر معروف ہونے کے بعد اللہ نے عظیم رتبے کے احسان سے نوادہ اور یتیمی کے بعد سہارہ دیا فقیری کے بعد تمنگری دی ذلت کے بعد رفعت و بلندی عطا کی تاکہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے چنانچہ تم یتیم پر روح نہ جمعو اور نہ ہی ڈان ڈپڑ سے اسے زلیل کرو بلکہ اس کے ساتھ اتنے سلوک اور مہربانی سے پیش آو نیز گمزوروں کے لئے مغرور متکبر اور بد کلام نہ بنو اور مساکین کو انتہائی مہربانی اور نرمی سے جواب دو اور تو اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے اللہ تعالی میرے اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کے آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لئے نفع بخش بنائے اسی پر اختفاء کرتے ہوئے اپنے تمہارے لئے مسلح گناہوں کے بخشش مانگتا ہوں اللہ کے لئے بہت زیادہ تعریفیں ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور ہدایت دینے والے رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر رحم کے نازل فرمائے جو آپ کے لئے آپ کے مشن میں مخلص تھے ہم دوستانا کے بعد میں تمہارے اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اور تو اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے اپنی زندگی کی ورگردانی کرو تاکہ تجھے اپنے اوپر اللہ کے اس وقت کی احسانات دکھائے دیں جب اس نے تجھے ناچیز سے قابل ذکر بنایا ہر ہر حرکت اور ہر ہر سانس کے ساتھ اللہ کے احسانات ہیں جیسا کہ پیدا کرنا راہ راست پہ چلانا آمن و سلامتی عطا کرنا آنکھ کان اور مال اولاد دینا پرسکون میند اور خوشگوار بیداری یہ سب اللہ کے ہی احسانات ہیں بلکہ تیرے سر سے پاؤں کے تلوے تک اللہ کے انعام ہی انعام ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی بہت سی دشانی ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کے انعامات پر ذرا غور کرو جو اس نے تمہارے لئے سورج چاند نہر و سمندر و درخت و چپائیں اور لیل و نہار کو مسخر و مطیق کیا اللہ کے احسانات پر غور کرو اور اقرار اعتراف وفا اور اطاعت کے طور پر ان کو بیان کیا کرو تاکہ تمہیں اللہ کے فضل کا اندازہ اور اس کے حق کی پہچان ہو اور تمہاری حالت غفلت فرما برداری میں اور حالت کتاہی شکر گزاری میں تبیل ہو سکے اور تم تن مند تن کے ساتھ قولا فعلا اللہ کا شکر بجال آؤ اور ان تمام نعمتوں کو اللہ کے فرائض کی آدائیگی اور شریعت کی عبالہ دستی کے لئے بروے کار لاؤ خبردار اللہ کے بندوں رسولِ حدا پر درود و سلام بھیجو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اس کا پبند کرتے ہوئے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں مومن تم بھی آپ پر صلات و سلام نادل فرماو درود و سلام بھیجو اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آل آپ اور آپ کی آل اولاد پر رحمت نادل فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نادل فرمائیں اے اللہ اپنے پیغمبر پر ایسے برکت نادل فرما جیسے نے ابراہیم اور ان کی آل پر نادل فرمائیں اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کے عزت نصیب فرما اے اللہ جو اسلام اور اسلام کے مخالفین ہیں ان کے خلاف ساشے کرتے ہیں یا اللہ ان کے ساشوں کو ان کے سینے میں دفن کر اور ان کے تدبیر کو ان کے تدمیر اور ان کے بربادی کا بحث بنا یا اللہ ہمیں ہر ایسا قول اور عمل عطا فرما اس کی توفیق دے جو ہماری نجات کا بحث ہو اور تیرا پسند ہو اور ہمارے ظاہری باطنی عمال کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما اور ہمارے دنیا کی اصلاح فرما اے اللہ ہمیں بلائی کی حصول کے لیے زندگی عطا فرما اے اللہ ہماری مدد فرما اور ہمارے خلاف ہماری مدد نہ فرما یا اللہ ہمارے باغیوں کے خلاف ہماری مدد فرما یا اللہ ہمیں اپنے سامنے جھکنے والا آپ کے شکر گزار بننے والا بنا دے یا اللہ ہماری دلائل کو قوت عطا فرما اور ہماری زبان کو راہ راست پہ چلا یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے اعلانیاں اور پشیدہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم آپ سے نعمتوں کے چھن جانے اور آفیت کے زوال سے آفیت طلب کرتے ہیں اے حیاء قیوم ہم تیری رحمت سے تیری مدد کا سوال کرتے ہیں یا اللہ اپنے فضل اور برکات کے ہم پر بارش نظر فرما اے اللہ ہمارے حکمران خادم الحرمین شریفین کو اپنے رضا کی توفیق عطا فرما اور اسے اور اس کے ولی اہد امین کو نیکی اچھائی اور بھلائی کے کام اور کی توفیق عطا فرما اور ان کی نصرت اور مدد فرما کہ وہ تیرے دین کی بالا دستی کے لیے کام کر سکیں اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما اور آخرت کے اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا اور بے حیائی اور بھرائی سے اور منکرہ سے رکنے کا